مشیر اطلاعات کے ایپی اجمل وزیر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو لیے جلتے ہیں ہم نے انہی فیصلوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور اس پہ عمل در آمد ہوگا تو ایک تو یہ بڑی کرسٹل کلیر کہ جو بھی وہاں پہ جو کیونکہ اس وقت قومی ایک جہتی کا وقت ہے اور اس وقت جو فیصلے نیشنل جو ہماری کوارڈینیشن کمیٹی میں ہو رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے زیر صدارت یہ میں پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام صبحوں کو انکلوڑنگ گلگت بلستان اور ازاد کشمیر مکمل طور پر ان کی رائے ان کی تجاویز ان سے لی جاتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد ان کے اوپر عمل در آمد یا فیصلوں کی بات کرتے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن اس کے بوجود میں ایک چیز آج کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خلوتوں میں ہو تو کوئی اور بات ہو اور پھر جلوتوں میں ہو تو کوئی اور بات ہو کل میں دیکھ رہا تھا بلاول بٹو زرداری نے کل جو یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جو ویڈیو لنک پہ باتیں کی ہیں دیکھیں میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم اس وقت جو حالاتیں کرونا کی وبا کو جو اس وقت ہم نے شکست دینا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی اختلافات اور یہ آپ کی جو سیاسی جو وہ ہے اس کو کورنٹائن کر لے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ کوئی سیاسی بات ہو لیکن پھر مجبور کر دیتے ہیں جب ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور وہ جب خیبر پختنخواہ کے ڈاکٹرز تمام طبیع عملہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہے جب ڈاکٹر جاوید پروفیسر جاوید صاحب کی ڈیتھ ہوئی سب سے پہلے چیف منسٹر خیبر پختنخواہ محمود خان صاحب اس کی پوری ٹیم ہم اسی وقت پہنچے ہسپتال پہنچے ڈاکٹرز ہزرات جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے سار ہم نے ازارے ایک جہتی کی اس دن ہی لاریچ گئے مختلف ہسپٹلز بھی ہم یہ نہیں ہیں کہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور ایک لیپ ٹاپ اپنے سامنے لگا کر اور ایک ٹڑنے ماحول میں عوام کی باتیں کریں اگر ہمارے پرائم منسٹر ہے تو وہ خود گراؤنڈ پہ ہیں وہ خود فرنٹ فوٹ پہ ہیں اگر ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب ہے تو وہ خود فرنٹ فوٹ پہ ہیں ہم نے اس کرونا وبا میں سب چیزیں سامنے عوام کے ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کیے ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان عزیز ہے اور ہم خود جب فرنٹ فوٹ پہ ہوں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے تو اس لیے میں گین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جو بات ہوتی ہے یا جو چیز جو آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے معاملات میں مہربانی کر کے اپنے صوبے کو ٹیک کر لیں وہاں پہ جو آپ کے صوبے میں حالات ہیں اس کو ٹیک کر رہے ہم نے دیکھا ہے کہ ترمِ بوک سے بچے بلبلا کے مرے ہیں آپ ان کا انتظام کریں وہ ہمارے بچے ہیں آپ کی وہاں پہ حکومت ہے بجائے کہ آپ جو ہے کوئی یہ دوسرا بھی ہے وہ بھی لیفٹ آب کے سامنے بیٹھ کر بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے بھائی یہ لیفٹ آب کا وقت نہیں ہے گراؤنڈ پہ آئیں یہ وہ عوام ہیں جنہوں نے آپ کو جن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ یہ جمہوریت تو اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی کرونا کی ڈر اپنی جان سے نکالو اپنی عوام کی تحفظ کے لیے باہر نکلو اپنی عوام کو تحفظ دو اور لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب چونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے اور ماشاءاللہ جو ڈیلر ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تو جو وفاقی حکومت نے کہ روشنی میں حکومت خیبر پختنخواہ نے جو فیصلے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نمبر ایک یہ کہ تعمیراتی شبے کا جو فیس ٹو ہے وہ جو ہے وہ ہم کولنے جا رہے ہیں آج اس کا بقیدہ طور پر جو ہے وہ علامیہ جاری ہو جائے گا کچھ سنتوں کے علاوہ باقی تمام کول دیے جائیں گے لیکن اس میں پہلے دو چیزوں میں میں یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہم اس حوالے سے ہو گئے اس کے لیے ایس او پیس بن بنائے جا رہے ہیں اس ایس او پیس پہ سٹکلی عمل در آمد ہوگا اس میں کوئی دوسری رہے نہیں ہوگی پھر جو دکانے ہیں چھوٹی دکانے بشمول عید کی خریداری رابیز جو یہ سنٹرز ہوتے ایس او پیز یہ جو ہے نا عید کی جس میں شاپنگ ہوتی ہے وہ اور اس میں تمام جو دکانے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہفتے میں پانچ دن کے لیے کلے جائیں گے کلے رہیں گی اور دو دن اس کا ناغہ ہوگا ہفتہ اور اتوار کو وہ بند رہیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم نے جو جو تعمیراتی شعبے میں دوم میں جو ہم نے کلنے کا فیصلہ کیا اس میں سٹیل اور پی وی سی کے پائپ بجلی کے سامان سٹیل اور الیمونیم کی اشیا بنانے والی اور پینٹ فیکٹریہ شامل ہے اس طرح سینیٹری جو ہے وہ پینٹ سٹیل اور الیمونیم بجلی کے سامان کی دکانے اور ہارڈ ویئر سٹور بھی کلے جائیں گے یہ جو ہے یہ جو ہم نے فیصلے کی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دکانوں کے حوالے سے ہیں یا ہمارے یہ جتنے بھی ہم نے جو فیصلے کی ہیں اس میں اگین ایس او پیس متعلقہ ڈپارٹمنٹ بنا رہی درامت ہوگا اور ہم کلوزری مونیٹر کریں گے اگر اس ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں ہوگا فوری طور پر اس کو ہم سیل کریں گے اور یہ جو فیصلے ہیں جیسے پرائی منسٹر عمران خان کا ویجن ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں کہ دو جنگ ہم لڑ رہے ہیں ایک غربت افلاس اور بے روزگاری اور جس طریقے کے حالات ہمارے ملک ہیں اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے عوام کے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے اس کو کس طریقے سے ہم نے محفوظ رکھنا ہے تو ہم ہی نہیں یہ دو جو جنگ ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس پہ جو فیصلے جو نرمیاں ہوئی ہیں اور جو کل فیڈل حکومت نے ہم اس چیز پہ یقین رکھتے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں یا جو بھی فیصلے ہوں گے اس کو خیبر پختنخواہ حکومت انشاءاللہ تعالی منوان اس کے اوپر عمل ہوگا اور اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے سکولوں کے حوالے سے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکول اور کالیجز کے حوالے سے کل سے یا پرس سے میں خبریں دیکھتا ہوں خیبر پختنخواہ کا وہی فیصلہ ہوگا جو فیڈل حکومت کا ہوگا اس میں کوئی جو ہے نا وہ چینجز نہیں ہیں تو جو فیصلہ فیڈل حکومت نے کل کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی فیصلے فیڈل حکومت نے کیا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں ایک چیز میں اور کلیئر کر لوں کہ اس میں ایک انٹرا اس کے حوالے سے ہم ٹرانسپورٹر حضرات اور جو وہ ہے جو ہمارے اس میں ٹرانسپورٹ آتارٹی ہے ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو اس میں ڈیویجنل لیول پہ کمیشنر صاحبان ہیں وہ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں وزیرالہ محمود خان صاحب نے انسٹرکشن دے دیئے کہ یہ چیک کیا جائے اور اس کی اوپر بات چیت وہ کر رہے ہیں ایک اس میں اندرون ڈسٹرک کی جو ٹرانسپورٹ دوسرا جو انٹرا جو انٹر ڈسٹرک ٹرانسپورٹ یعنی کہ جو ڈسٹرک کے باہر سے جو گاڑی آتی تو اس دونوں کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ہم کولنے کے لیے اس کے لیے متلکہ جو وہ ہے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہے اور اس کی اوپر جو سوشل سماجی جو دوری ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو بھی فیصلہ اس حوالے سے ہوا ابھی تک اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا وزیراللہ صاحب نے اس پہ انسٹرکشن دے دیئے کہ اس پہ فوری طور پر کام کیا جائے اور اس کے جو ایس اوپیز ہیں اور وہ ساری چیزیں جب ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے اس کو انشور کرانا ہے یہ میں آپ کو بالکل کرسٹل کلیر بتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی فیصلے کریں گے ہم نے جیسے پیلک کیے ہم نے جو اگر سختی کیے تو اس کا مقصد بیئی تا کہ اپنی عوام کی تحفظ اور اگر اب ہم نرمی کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہم کرنا ہے کہ اپنی عوام کی تحفظ کرونا وائرس اور دوسری طرف جو ہمارا اس وقت معاشی طور پر ہمارے جو تاجر برادری ہے یا ہمارے جو اور لوگ ہیں اس کا اب یہ میں بتا دوں کہ یہ اب ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہمارے تاجر برادری کی بھی بنتی ہے کہ جن جن چیزوں میں حکومت نرمی کر رہی ہے تو اس میں جو ایسو پیز ہوگے اس ایسو پیز کی اوپر انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے کیونکہ اس کی اگین یہ کرونا وائرس آپ کے گھر نہیں آتا ہم بیر جاتے ہیں اور اس کرونا وائرس کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں اور اس کا دے گئے کہ اس میں پھر یہ کرونا وائرس آپ کے فیملی آپ کے پیاروں میں اور پھر اس کے بعد آپ کے محلے میں پھر آپ کے ٹاؤن میں پھر اس طریقے سے یہ سپریڈ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ویجن ہے پہلی دفعہ کوئی بات کرتے ہیں غریب کی پہلی دفعہ کوئی جو غربت کے لکیر سے نیچے لوگ اس کی بات کرتے ہیں پہلی دفعہ کوئی میڈل کلاس کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جو بات کر رہے وہ ریڈی والے کے وہ ٹیلے والے کے وہ جو ہے دہاری دار کے وہ مزدور بین اتکش اور وہ لوگ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ چاہے اگر آپ حکومت لیول پہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹیو لیے احساس پروگرام کش امرجنسی پروگرام اور اس کے بعد اور بھی وہ جو جو ہے وہ کر رہے اس طریقے سے ہم نے صوبے میں ایک تو جو احساس امرجنسی کیش پروگرام اس کے بعد فیس ٹو میں ہم دے رہے اپنا جو ہمارا چھ ہزار کا جو وزیرالہ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہم نے انتیس ہزار ہمارے جو ہمارے زکاة کے اس میں انتیس ہزار پورے صوبے سے وہ بنتے تھے وہ ایک لاکھ تک بڑھا دیئے بارہ ہزار اس پیکج کے علاوہ تو ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہم نے اپنے عوام کو پہ خرچ کرنے اور دینے ہیں لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں ان وسائل میں رہ کر ہی آگے ہم نے جانا ہے تو اسی لیے جو جو فیصلے ہوئے ہیں نربیاں ہوئی ہے نیشنل کورڈینیشن کمیٹی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اس کو خیبر پختون خواہ حکومت منوہ انشاءاللہ آگے لے کر جا رہی ہے اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے وقت اور حالات اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وہ ویجن ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم نے غربت افلاس اور جو اپنی معاشی اس کا بھی ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نے کرونا وائرس سے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے تو اسی لیے انشاءاللہ اس میں ہم نے جو بھی فیصلے کی ہیں ایک بات کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ میں نے آپ کو کہا وہ ہمارے سروں کے تاج ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو اس وقت فرنٹ فوٹ پہ اور پھر اس کے ساتھ جو پورت تی بی عملہ ہے اس میں پیرامیڈک سٹاف ہے اس میں کلاس فور تک یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو میں پھر اگین یہ کہتا ہوں لیڈر تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ ڈیلر حضرات کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے صوبے کے حالات ٹھیک کر لیں ہمارے صوبے میں ہم اپنے ڈاکٹرز اپنے طبیعی عملے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ جو جو بھی ان کے ضروریات تھے جو پی پی پیس تھے جو دوسری چیزیں تھے وہ ہم نے کر لیا ہم نے ان کے لیے پیکچ کا اعلان کیا ستر لاکھ یہ ہم نے کبھی نہیں کیا کہ یہ گریڈ سولہ سے یا گریڈ اٹھارہ سے بیس بائیس تک کتنے ہوں گے گریڈ ایک سے گریڈ چار تک یہ ہوں گے پہلی دفعہ خیبر پختون خواہ نے فیصلہ کیا کہ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس تک جو بھی کرونا وائرس کے اس جنگ میں فرنٹ فٹ پہ ڈاکٹرز ہمارے ہیروز پیرامیڈک سٹاف یا تمام طبیع عملہ اور اس کے ساتھ یا ریسکیو ون ون ٹو ٹو والے یا پولیس والے یا جو بھی وہاں پہ جو فرنٹ فٹ پہ ہوگا اور اس کی اس ڈیوٹی کے دوران جب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کرونا کے جنگ کی وبا کے خلاف اس کو کلاس فور یا ایک سے لے کر بائیس گریڈ تک ایک ہی ہم نے پیکج رکھا ہے وہ ستر لاکھ رکھ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ فٹ پہ تو اس لیے آخر میں جو بھی ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ جو نرمیہ ہم نے کیے مجھے پوری امید ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے علماء کے ساتھ متواتر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس دن بھی گورنر شاہ فرمان صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کیے تمام مقاتب فکر کہ ہمارے علماء اس وقت ہمارے ساتھ کلوزلی کونٹیکٹ میں ہیں صوبائی لیول پہ پھر ڈیویجنل پھر ڈسٹک لیول پہ بڑا ساتھ دے رہے ہیں اس طرح تاجر برادری بھی ساتھ دے رہی ہے اس طریقے سے تمام مقاتب فکر کے جو عوام خیبر پختونخواہ کا وہ ساتھ دے رہی ہے میری آخر میں ایک ہی اپیل کہ سماجی دوری بہت ضروری ہے جو بھی ہم نے نرمیہ دیئے یہ ہم نے اپنے عوام اپنے کاروباری حضرات ان کے لیے ہم نے دی اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن کن چیزوں سے یہ سپریڈ ہوتا ہے اور وہ بڑے آسان ہے اگر اس پہ عمل درامت ہو اور سماجی دوری اختیار گئے تو دونوں پہ یہ ہمارے انشاءاللہ وطالہ کاروبار بھی چلے گا زندگی بھی چلے گی رواد دوا ہوگی اور اختیاط بھی ہوگا اور اس کرونا وبا کو ہم شکست از ایک قوم از ای نیشن از ای پاکستانی انشاءاللہ وطالہ ہم دیں گے کرونا کے حوالے سے وفاق میں ہونے والے مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس ان کے حالات سے وہی معلوم ہیں اچھے مر رہے ہیں ہم اس وقت بہترین اقتماد اور زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کے لئے اقتماد اٹھا رہے ہیں